پی کے نیوز اثر ایسا جو نظر آئے اگر ہم چاہیں گے کہ باہر آنا ہے ہمیں بھی آزادی کے ساتھ رہنا ہے ہم بھی اچھے طریقے سے عید منا سکے تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کئی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ سرکار کی کوئی گاڑی آتی ہے پولیس کی گاڑی آتی ہے تو لوگ فوراً اندر بھاگ جاتے ہیں جو نوجوان لڑکے جھن بنا کر کھڑے رہتے ہیں وہ گاڑی دیکھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں پھر گاڑی جاتی ہے پھر باہر نکلاتے ہیں یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے میں محلے کے تمام بزرگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا میں محلے کی ہماری ماں اور بہنوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا اگر اس علاقے کے اندر اگر اور پوزیٹیو کیسز پائے گئے تو آپ سمجھ بھی جیگا اتنی تنگ گلیاں ہیں گھر سے گھر لگے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی حجوم اگر ہم لوگ باہر اسی طرح نکل کر آتے رہیں گے اور اس کو سنجیب کیسے نہیں لیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اورنگ آباد کے اندر یہ لوگ ڈاؤن قط ختم ہوگا یہ ہم بھی نہیں بتا سکتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ بہت ساری دکتوں کا سامدہ کرنا پڑ رہا ہے کسی کو ناج کے لیے جانا پڑتا ہے کسی کو سبزی لانے کے لیے جانا پڑتا ہے کسی کو دور دانے کے لیے لیکن اگر ذمہ داری کے ساتھ یہ کام اگر گھر کا ایک شخص نکل کر باہر آ کر اگر یہ سامان لے کر فوراں گھر میں چلا جائے تو وہ آسانی رہے گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ اگر نکل رہا ہے تو جو چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں تو ان بچوں کو بھی آپ خطرے میں دان رہے ہیں ہم بار بار آ کر آپ لوگوں سے یہ اپیر کرنے کی وجہ یہی ہے یہ مشکل کی گھڑی ہم سب کو ساتھ میں مل کر یہ معاملے کو ختم کرنا ہے ہم یہاں پر نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پولیس کو دیکھیں گے پولیس کو دیکھ کر بھاگ جائیں پولیس آپ کے اوپر کچھ نہیں کرنے والی ہے ہم کو ہماری ذمہ داری سمجھنی ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہم یہ کام کو کس طرح سے انجام دینا چاہیں گے کیا ماں باپ کو یہ معنوم نہیں ہے کہ جو بچے باہر نکل رہے اگر خدا نہ کرے کوئی بچہ اگر وہ وائرس اپنے گھر میں لے کر آتا ہے تو وہ بچے سے پہلے جان کا خطرہ اس کی ماں کو ہوگا اس کے باپ کو ہوگا دادا کو ہوگا نانی کو ہوگا نانا کو ہوگا کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں موت کا تحفہ لے کر جائے اتنے سارے پورے ملکوں کے اندر جو حالات ہیں وہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہے ان کوشش کی وجہ سے آج اورنہ آباد میں تیس کیسز ہو گئے دیکھتے دیکھتے اگر اسی طرح کی غفلت ہم لوگ کرتے رہیں گے تو یہ کیسز وردے رہیں گے اور کوئی ایسا موقع نہیں رہے گا کہ جہاں پر ہم یہ لوگ کو حکم کر سکے آج ہی ہوم مینسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور مجھے فرسنلی بلی شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب لوگ اس میٹنگ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ صاحب گراردورے کے اندر آپ کے لوگ سننے ہی رہے ہیں روشنگیر کے اندر لوگ سننے ہی رہے ہیں آپ سوچئے اس وقت جس کی دمائندگی میں کر رہا ہوں وہاں پر کتنی شرمندگی محسوس کرنی پڑتی ہے اور یہ کس کی بھلائی کے لیے آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں بات کرنی ہے لیکن آپ لوگ اچھی طرح سے سن لے جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں ابھی کچھ دن پہلے جب عارف کارلی کے اندر ایک موتا ہوئی کوویٹ نائنٹین سے اس شخص کا جب انتخال ہوا تو ان کے گھر والوں کو جنازے کیا نماز تک نصیب نہیں ہوئی انہیں اپنے گھر والوں کو دیدار تک نصیب نہیں ہوا ہے سیدھا اسپتال سے لاش پلاسٹک کے اندر باندھ کے سیدھا خبرستان لے جایا گیا ایسے حالات خدا نہ کرے اگر یہاں پر بھی بن گئے تو آپ سوچئے کہ ہمارے چاہنے والوں کا مردے کے بعد ہم صورت بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں ورن ہنٹ آرگنائزیشن کی پوری ٹیم آئی اور انہوں نے مجھ سے یہ التجا کیا کہ ہمارے لاکھ بولنے کے باوجود بھی یہاں کے حالات صدر نہیں رہے ہیں اور آپ کے حالات صدر نہیں رہے اسی لئے شہر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہر محلے کے اندر میں خود اپنے گھر میں جا کر بیٹھا ہوں میں چاہتا ہوں کہ روز نکھنوں آپ لوگوں کے بیچ میں آؤ لیکن میرے گھر میں بھی میری والدہ ہے میں جیسے میری والدہ کی زندگی میں دھوکے میں نہیں دالنا چاہتا ہوں لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نکلے پڑے ہیں گھر سکرے ہیں دیرہ دال کر بیٹھے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہم کو ختم کرنا پڑے گا اور یہاں پر میں آپ لوگوں سے اپنے گزارش کرنا چاہوں گا محلے کے جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں آپ لوگ کرسی دال کے بیٹھئے گا اور یہ خیال رکھئے گا کہ کوئی سڑک کے اوپر نہ نکلے اگر ہر شخص اپنے گھر کی خود کی ذمہ داری اگر لے لے گا تو یہاں پر اس طرح کا ایسا ماحول ہمیں روز دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن گھر والوں نے بھی چھوٹے رکھی ہیں اور محلوانوں کو لگتا ہے کہ ہمیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کو نہیں ہوگا آپ کو نہیں ہوگا لیکن آپ کے ماباک کی زندگی آپ خطرے میں دال رہے ہیں یہی ہم اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں ایک بھائی کی حیثیت سے میں یہاں پر کوئی آپ کا خاصدار بن کر نہیں آیا میں ایک بھائی کی حیثیت سے آپ کا بیتا بن کر یہاں پر آیا ہوں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر یہ حالہ ایسے ہی چلتے رہے تو ہمارا پورا رمض سے ہی گزارنے والا ہے لاکڈاؤں کے اندر نہ کوئی ترابی ہوں گی نہ کوئی نماز کے لیے باہر جا سکے گا اگر ہموں نے کچھ اور دن اگر یہ اچھے طریقے سے اپنے گھروں میں بند رہے تو ہم سکران سے کہیں گے کہ اب ہمارے شہر کے اندر یہ ختم ہو گیا ہے اب اسے ریڈ زون سے باہر دکال کر یہ شہر کا لاکڈاؤن ختم کرے گا یہ فیصلہ آپ لوگوں کو لینا ہے اسی لیے آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے میں اتباً گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر ورہیٹ ارگنیزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے چلتا جاتی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہو سکتا ہے چند لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے پورے شہر کو اس کا خامیازہ ہوگتنا پڑ سکتا ہے اسی لیے میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کا سنجیدگی سے دخل لیں گے اسے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے مجھے ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے یہ وائرس کو خیلنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے آج ایک ہسپتال کو سیل گیا گیا کہ اسے ایک پیشنٹ ملا تھا کون پیشنٹ یہاں سے گزر رہا ہے ہمارے بیچ میں کس کے پاس وائرس ہے یا آپ کسی کو بھی نہیں پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا ہے لیکن جب ایسی دھیر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہی پار پھر سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اسے سنجیدگی سے لے اور امید کرتا ہو کہ اس علاقے کے بزرگ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر رکھے بہت بہت شکریہ سبسکرائب کیجئے اور ڈیلی نوٹیفکیشن پانے کے لئے بے لائکن کو آئیے شکریہ شکریہ آئیے بہت شکریہ اور بے لائے موسیقی